پہرہ آپ سے سوال یہ ہے کہ عید کی نماز لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں عید کی نماز لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں جی اگر کہیں پر اس کا باقاعدہ احتمام کیا جاتا ہے اور بچیوں کے سلسلے میں خواتین کے یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک تو پوچھ کر نکلیں اگر شادی شدہ ہیں شہر سے ورنہ پیرنٹس وغیرہ سے راستہ پر امن ہونا چاہیے باپردہ نکلیں جہاں پر جائیں وہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو راستہ لیدہ لیدہ ہوں اور لیدہ لیدہ پردے کے اندر کوئی بے پردگی وغیرہ نہ ہو صرف نماز ہی مقصود ہو یہ نہیں کہ تمہاری ہو کیا امنے سے بہت ضروری بات کرنی ہے وہاں بیٹھ کر وہ نماز ہو رہی ہے وہاں پر باتیں چل رہی ہیں تو ایسا نہ ہو نماز پڑھ کے فوراں اپنے گھر کو واپس آئیں تو گنجائش ہے نماز عید میں بالکل جا سکتے ہیں اپنی ناموں سے اپنے پردے وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے اور اگر چاہیں تو اپنے گھر کے اندر بھی نماز عید پڑھ سکتے ہیں فرادہ فرادہ بھی نماز عید پڑھی جا سکتے ہیں مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں مرد حضرات کے لیے زیادہ پسند دیدہ تو یہی ہے کہ وہ جماعت کے اندر جا کر شریک ہو لیکن جگہ برحال فرادہ نماز پڑھی جا سکتی لیکن ہمارے یہاں شرط ہے جماعت جماعت کے لیے بھی اور عید کے لیے بھی اور کمسکم امام کے ساتھ تین افراد ہونے چاہیں تو وہ جماعت کے لائے گی تو وہ جماعت کے لائے گی اس میں ورنہ جو عام نمازیں ہیں اس میں تو ایک امام ایک مقتدی بھی تو ہو جائے گی لیکن عید اور جمعہ کی شرط ہے کہ امام کے علاوہ تین کمسکم مقتدیوں تو ہمارے یہاں گھر پر فرادہ چاہتے ہیں نماز عید کی نماز کا نہیں ہے نماز جمعہ کی حوالے سے تو بلکل جماعت کے ہمارے یہاں بھی شرط ہے کہ جماعت کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی اس میں بھی شرط ہمارے یہاں پانچ کیے کہ امام جماعت سمیت پر پانچ افراد تو جماعت کیا لائے گی اور اگر عام نمازیں تو جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ایک امام جماعت ہو اور ایک پیچھے پڑھنے والا ہو تو نماز جماعت ہو جائے گی نماز عید کے اندر تھوڑی وہ ساتھ ہے بلکہ